جائے بلو دیوازدہ ویخزار آٹھ سری بھگوان مہابی رشوامی کی جائے 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 پرم پوچھ آچار گروہ سری ویدیا سغیر جی مہراج کی جائے 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 پرم پوچھ مہامنا مڑی راج پرمہ سغیر جی مہراج کی جائے 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 اس چاہتر ماست کے پامن سنیوگ پر پروچن کی دھارہ تو ہمیشہ بہتی ہے اس بار ایک الگ دھارہ پروہید کرنے کا من بنا ہے جنہیں میں اکثر ادھرت کرتے رہتا ہوں ایسا مانس بنا کہ اس چاتر ماس میں اسے ہی پروچن کا وشہ بنایا جائے آپ سب لوگوں نے قرل کعب کا نام سنا ہوگا قرل کعب مولتا تمیل میں لکھت ایک سمپردائی تیت گنت ہے جس کے رچیتہ سنت ترو والوور ہے اور بدوانوں کے دورہ کیے گئے کھوچ کی انشار ترو والوور آچائر کند کند کا ہی ایک نام تھا آچائر کند کند مولتا تمیل تھے کند کا نام ہے ترک کھولا ترک کھولا ترک کھولا اشور کی مہمہ سے اس کی شروعات ہوئی ہے اس گنت کی شروعات بردتے لوک کے سبدا نام اس سے یہ پتہ پران پوران پورسوتم آدھی پوروش ہیں جو اس لوک کے آدھی پوروش ہیں اور پھر کہا یدی نو نجسے پادو سروگیا پرمیشن اکھلام تر ہی ویدشم مدھا تے ساستکیر تینے یدی تم سروگ پرمیشور کے چرنوں کی پوجا نہیں کرتے تو تمہاری ساری بدواتہ کس کام کی یہاں دوسرا وشیشن سروگ پرمیشتھی کا دیا اور تیسرے کم میں اور سپشٹ کر دیا جین ترسنکر جب بحار کرتے ہیں تو ان کے پرتیک چرن چرنوں پہ کمل کھلتے ہیں وہ کمل بحاری ہوتے ہیں اور یہی انہوں نے اس تیسرے چند میں کیا کہ ورٹے پاونوں پادوں سوارنام بھوج بھیہارینہ عرنیوں حردیت یسرے سانونم چرمیدھتے جو منوش اس کمل گامی پرمیشور کا اس ملن کر کے یہ جو بشیشن دیے وہ اس بات کو پرمانیت کرتا ہے کہ اس کے کرتا سانت تیریو والوور جین نرگنت آچارے تھے جنہیں آچارے کند کند کے اپر نام کے روپ میں جانا جاتا ہے کھر جو بھی ہو تمیل ساہت کے اتحاس کو جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ آج بھی جتنا تمیل کا پراشین ساہت ہے اس کا بہو بھاگ جین ساہت ہے بدوانوں کے کتنا نشارتوں تمیل ساہت سے یدی جین ساہت کو نکال دیا جائے تو وہاں ساہت کے نام پر کچھ سیس بچے گا ہی نہیں ایک سمیہ تھا جب سمپون تمیل میں آندھرا میں کیرلا میں جینوں کا باہل تھا کرناٹک سے لے کر کیرل تک سمپون دکشن بھاگ میں جین دھرم کی دھجپتہ کا پھراتی تھی اور ایک سے ایک مہان مہان آچائر مونی جو بڑے بدوان تھے وہ اپنی سادھنا تب تیاغ سنیم کا پاٹ پڑھاتے وہ ہم سب کے لئے مہان مہان گنتھوں کی رچنا کیے تھے آج اس میں سے میں نے کرل کاب کی بات کی اور آج اسوار کے سمبندھ میں میں آپ سب سے چار باتیں کہوں گا بہت اچھی بات یہاں کہی گئی ہے اور یہ بات ہم سب کے ہردے میں بھی بیٹھی بھی اور بیٹھی رہنی چاہیے کہ سنسار سے پار اترنے کے لئے ہمیں بھگوان کی سرن لینا ہوگا ہے نا بھگوان کی سرن لیے بینا ہم جیون کو پار نہیں لگا سکتے یہ بہت اچھا واق کہتے ہیں جس سے آج کے پروچن کی میں شروعات کرنے جا رہا ہوں لکھا ہے کیول وہی لوگ دکھوں سے بس سکتے ہیں جو اس عدتی پرش کی سرن میں آتے کیول وہی لوگ دکھوں سے بس سکتے ہیں جو اس عدتی پرش کی سرن میں آتے ہیں بھگوان کی سرن میں آنا چار باتیں آج آپ سب سے کہوں گا ایسے تو اس کا ایک ایک واق پورے ایک ایک پروچن کا عوشہ ہے پر آج مولتا ہمیں اسی واقع کو کیندر بنا کر آپ سب سے چرچہ کروں گا کیول بھگوان 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 کون بھگوان 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 یہ شبد کسی سے انجانہ نہیں ہے ہر کوئی بھگوان شبد کو جانتا ہے اور بھگوان کے روپ میں الگ الگ ادھار نہ بھی رکھتا ہے پر سوال یہ بھگوان کون بولو بہتراخ سرو گھتوب دیشی تو یہ رٹ لیا بھگوان کون تم اپنے اردے میں بھگوان کی کیا چھوی بنائے ہو تمہارے سامنے کہا جائے کہ آج مجھے بھگوان کے درشن ہو گئے تو تم کیا سوچو گے تم سوچو گے کسی سرو سکتی مان پرش کے درشن ہوئے جو جگت کا کرتا ہے جو جگت کا نینتا ہے جو جگت کا پالک ہے جو جگت کا سنگھارک ہے ایسی کوئی انادی صد پرمات پسکتی کا نام بھگوان ہے یہی دھارنہ ہے سنت سنت کہتے ہیں جسے تم نے بیدی میں بیراج وہ بھگوان نہیں ہے وہ بھگوان کی مورتی ہے مورتی میں جو پردی ستھاپی تمہاری پیرنہ ہے وہ بھگوان ہے اسے پہچان بھگوان کی بھگو تہ کو پہچان نے کی کوشش کرو مورتی کو نہیں اس میں رہنے والے مورتی مان کو جاننے کی کوشش کرو اور بھگوان کی اس دب شروپ کو دیکھ کر اپنی او دھار نا کو بھگوان ہے تو سہج سانت نیر بیت راگ جو سد پرمات مہ ہے وہ بھگوان ہے جن کے اندر کسی سے راگ نہیں جس کے اندر کسی سے دویش نہیں جن کے من میں کوئی بھے نہیں جن کے من میں کوئی چھنتا نہیں جن کے حردے میں کروض نہیں جن کے حردے میں چھوب نہیں جو سب پرکار کے دوش دربلتاؤں 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 اور دکھوں سے مکت ہے وہ بھگوان ہے جس کے اردے میں دوش پل رہے ہیں جس کے اردے میں دربلتاؤں جس کے جیون میں دربلتاؤں ہے اور جو دکھوں سے گھرہ ہے وہ بھگوان نہیں ہے سر سر دو سو سے مکت سر دربلتاؤں سے دور سب پرکار کے درگنوں سے رہید اور سب دکھوں سے مکت پرماتمہ ہے جو کبھی ہمارے ہی شرینی کے پرانی تھے پر انہوں نے اپنے چیتن کا اُتھ کرس کر کے اس پرم عوستہ کو پرابت کیا اس بھگوان کی سرن کو پرابت کرنے والا ہی اپنے دکھوں سے مکت ہو شکتا ہے اس کا مطلب بھگوان کے چرن پکڑ لوں تم دکھوں سے مکت ہو جاؤ گے پہلے بھگوان کو پہچان ہوگے تب تو تم بھگوان کی سرن میں جاؤ گے تو مورتی کو پکڑتے ہو مورتی مان کو نہیں اور تمہارا جو دھرم کا بھاو ہے وہ بھے اور کام سے پریریت ہے تم بھے کے کارن اپنے من کی چرنوں میں جاتے ہو اور بھگوان کے چرنوں میں بھی نہیں جاتے بھگوان کی مورتی کے پاس جا کر اپنے ہردائے کی پراثنہ ان سے کرتے ہو اور وہ پراثنہ بھی نہیں اپنے من کی اچھا اور کامنا کی پورتی کے لئے ان کے چرنوں میں جاتے ہو ان سے کچھ یاچنا کرتے کوئی مورتی تمہاری کسی یاچنا کی پورتی نہیں کر سکتی اگر مورتی کو دیکھا جائے تو مورتی تو ایک بھوتک بستو ہے جڑ ہے پودگل ہے مورتی تمہارا ادھار نہیں کر سکتی مورتی مان سے تمہارا ادھار ہوگا بھگوان سے تمہارا ادھار ہوگا بھگوان کی سرن کو گرہ تو مہارا بھگوان ہی ہمارا ادھار کریں گے تو مندر میں ہم بھگوان کو بیراج مان کیسے لئے کیے مورتی کیوں پدھر آئے اس لئے کیونکہ ہماری آنکھوں میں ایک ابھیاس بنا ہوا ہے وہ ہے مورت کو دیکھنے کا اور بھگوان امورت ہے تو ہم نے مورت کی ایک پرطمہ کو گڑھی اور اس لئے گڑھی کہ اس مورت کو دیکھ کر امورت کی پریر نا پرابط کر لیں کہ یہ جو سلوپ ہے یہ ویت راک سلوپ ہے یہ ہمارے جیون کا آدھرس ہے اور یدی ہم اسے آتم ساتھ کرتے ہیں تو سنیشچی طور پر یہ ہمارے جیون ات کرس کا آدھار بنے گا ہم مورت سے امورت کی اور بڑھ سکیں گے ایک پریر نا کے لئے اور ہم سمجھیں گے کہ یہی بھگوان کا شروپ ہے جو میرا سدھ روپ ہے ہم ان کی طرح ان کے مارگ کا انشار کریں گے تو سنیشچی طور پر اس بھاؤ شاگر سے تر سکیں گے ایسے بھگوان کی شروپ کو جانو آچیار کند کند کہتے ہیں جو جان دی جنن دے پیچھ دی جو جان دی ارہن تم گب ت گن جو جنیند بھگوان کو ان کے درب گن اور پریائے کے ساتھ جانتا ہے یعنی جو بھگوان کے سروپ کو جانتا ہے وہ اپنی آتما کو جان لیتا ہے اور جو بھگوان کے ساتھ اپنی آتما کو جانتا ہے اس کا موہ نشٹ ہو جاتا ہے موہ نشٹ ہو جاتا ہے یعنی اسے اپنے جیون کی سہی سمجھ مل جاتی ہے ابھی تک تو سب موہ جیتے ہیں بھگوان لیے پہلے تمہیں جاننا جروری ہے مندیر میں جو مورت گڑھی جاتی ہے وہ کیول اسی لیے کہ تم انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو پہچان سکو جن درسن سے نج درسن کا بھاو جگہ ابھی تو ہر وقتی نے اپنے اپنی کلپنا اور دھارنا کے انروپ الگ الگ بھگوان کی مورت گڑھ دی بیت راک بھگوان کو بھی لوگ الگ الگ نجریے سے دیکھتے میں پنہ دھو رہتا ہوں بھگوان کو پوجنے والا تر جاتا ہے مورتی کو پوجنے والا یہ رہتا ہے مورتی مان کو پہچان اُس کی سرن انگی کار کرو جو عدیت پرمیش کی سرن گھن کرتا ہے پرش تم کی سرن گھن کرتا ہے وہی دکھوں سے پار اُتر سکتا ہے سرن کس کی گھن کرنا بھگوان کی بھگوان کو جانو اور پھر بھگوان کو مانو کیا مانو بھگوان کو یہ ہمارے ترن ہار ہے یہ ہمیں پار لگا دیں گے یہ میرے دکھوں کو مٹا دیں گے مراج نے بھی کہا کہ جو کیول وہی لوگ دکھوں سے بچ سکتے ہیں جو اس عدیتی پورش کی سرن میں آتے ہیں جیسا لیکن بھگوان نے جس کا نشید کیا اسے نہ دیکھنا بھی نہیں ہے بھگوان کی سرن یہ بھگوان کے پرتی بڑھے انراغ کی ابھی ویکتی ہوگی کہ بس آپ تھے آپ کے مرگ سے میرا جرا ہے ناتا ہے باقی سے میرا کوئی پریوجن نہیں کوئی آتا نہیں بس تسمن اننیتا تد بیرو دھی سو ادا سین تا چا آپ کے آپ کے مرگ میں ایک دم لین ہو گیا اس سے میرا پرگاڑ سم بند بن گیا اور جو آپ کے مرگ کے ورد ہے اس سے ادا روز بھگوان کی پوجا سے اپنے جیون کی شروعات کرتے ہو لیکن جس کی پوجا کرتے ہو باہر آتے ہی اس کے شدھانتوں کی ہت کر دیتے ہو تو پوجا کا ارث کیا بولو یہ بھگوان کو ماننے والے کہلائیں گے بولو کہلائیں گے تو یہ بھکت کہلائیں گے کی بھگلا بھکت کہلائیں اگر آپ کو بھگلا بھکت کہیں تو برا تو نہیں لگے گا مراج آپ سے تو ایسی اپیکشان نہیں کہ آپ کہ دیں میں کہوں گا بھی نہیں پر میں یہ دیکھوں گا کہوں گا بھکت بننا بھگلا بھکت نہیں بننا اور اپنے بھی تر جھانک کر دیکھنا کہ میرا اسطhan بھکت میں آ پایا یا نہیں ایک عادر سے بھکت کے روپ میں اپنے آپ کو استحاپit کر پایا یا نہیں میرا جیوان تر سکتا ہے اور نہیں کیا یہ سنسار میں پھاسے رہنا پڑے گا جیوان کو آگے بڑھ لے کے لئے مرم کو جاننا ہوگا تو تصمیر انہیت تن بیرو دیشو انہیت جو بھگوان کے مارگ کے بیرد ہے جو بھگوان کے اوبدیش کے بیرد ہے جو پاپ پون کار ہے ان میں ادا شن تلا ان سے دوری رکھو اور بھگوان کے مارگ میں انراغ بڑھاؤ انیا سریانام تیاغو وننیتا انیا آسرے و آلم من کو تیاغنے کا نام یہ اننیتا ہے بس ایک آپ ہی میرے لیے شرن ہو ایک آپ ہی میرے ٹھور ہو میرے جیون میں نہیں کوئی اور ہے یہ سوچ یہ شردہ یہ بشوات اور بھاونہ جس کے اردے میں بکشت ہوتی ہے اس کے جیون کی دشاد سا سب کچھ پلٹ جاتی ہے مجھے تیہ سمیہ میں بات پوری کرنی ہے چار منٹ بچے بھگوان کو جانو بھگوان کو مانو اندر سے ٹٹول کر دیکھنا میں بھگوان کو مانتا ہوں یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دکھتا تو ہے کہ میں بھگوان کو ماننے والا ہوں پر اندر بھگوان کے پرتیر کوئی وشواش نہیں ہے تو اسے سدھارنے کی جرورت پھر بھگوان کو دھاؤ ان کے بیت راگ سروپ میں اپنے چت کو لگاؤ بہت کتھین ہوتا ہے دنیا داری کی باتیں تو پل پل یاد آتی ہے بھگوان کا نام بہت دللل بہت دللل کتنا پل ہے جو تم بھگوان کو دھانے میں لگاتے ہوں آج آپ کو ڈر کا پرشنگ آتا ہے کوئی چنت تب بھگوان یاد رکھتے اس سمیں آ جاتے اس لئے بھگوان آ جاؤ آپ میرا در مٹا دو میری چھنٹا مٹا دو میرا سنکٹ نکال دو بھگوان کہتے یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے تو اگر میرے کو ٹھیک طریقے سے دھیاتا سمجھتا تو تیرے اوپر آئے وے سنکٹ تجھے دکھتے ہی نہیں اور سنکٹ آتے ہی نہیں آ بھی جاتے تو تُو میری طرح فولادی بن کر اپنے سنکٹوں کو پار کر لیتا پر تیری دربلتہ ایسی ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں فولادی بننا تھا فریادی بن کر کے آ گیا اور میرے پاس بھی تُو یاچک بن کر آتا مجھے ہسی آتی ٹھیک طریقے سے جو بھگوان کے صور کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں وہ ہر پل بھگوان کے صور کو دھیاتے ہیں یعنی اس بھیتراک صور کا چنتن کرے ان کے گنوں کا اسمرن کرے اس طرف اپنی درشتی کو ہمیشہ بنائے رکھنے کی بھاؤں نہ بھائیں بس بھگوان آپ کی شرن میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے میرے صوروب کا آبھاس کرا دیا آپ نے مجھے بتا دیا کہ آخرکار مجھ میں اور آپ میں کوئی انتر نہیں ہے جو انتر ہے اب وہ آپ کے مہاتم سے دور ہو جائے گا کیونکہ میرے اندر آتما درشتی پرکٹ ہو گئی ہے یہ پرکٹ ہو جائے تو بھگوان کو پانے میں کوئی کٹھنا ہی نہیں ہے تو جانو مانو دھیاؤ اور پاؤ پاؤ کیا خود بھگوان ہو جاؤ تو اپنا جیون دھن ہو سکتا ہے بھگوان ہو جائے دھنو کو بھگوانا ہی کٹھنا گئی ہے کٹھنا ہی کٹھنا ہی کٹھنا ہے